السلام علیکم i am amna i make videos on cooking outing ڈی آئی وائز and vlogs if you like something on my channel please don't forget to subscribe it السلام علیکم welcome back to my channel اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے دی ہوئیے رنگ بدلتے موسموں سے لطفاً دوست ہو رہے ہوں گے ساون کا موسم رم جم برستی بارش اپنے دیس کی مٹی سے اٹھتے ہوئی سوندی سوندی خوشبو سے جب مزہ دار پکوانوں کی خوشبو ملتی ہے تو دل اللہ تعالی کے آگے شکر بجا لاتا ہے آج ساونی کی ایک صبح ہے اور موسم خوشکوار تھا ارادہ بنا چپل کباب بنانے گا اچانک اگر کباب بنانے پڑ جائیں تو کمی کو ڈی فروسٹ کرنے کے لیے اس طرح تھوڑی دیر پانی میں تو رکھنا ہی پڑتا ہے اگر کمی میں تھوڑا سا پانی رہ جائیں تو کباب اچھے طریقے سے نہیں بنانے گا بنتے پہلے میں نے پیکٹ کو نچوڑا اور پھر سٹرینر میں رکھ کر میں نے بکایا جو پانی تھا اس کو بھی ختم کر دیا فریزر میں میں نے لسن اور ادرک رکھے ہوئے تھے ان کو نکال کر ہاون دستے میں خوشبو دینہ ڈال کر ان کو میں نے اس طریقے سے کوٹ لیا موسیقی 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 پیاس کو فائنلی چاپ کر کے اس کو بھی میں نے اس طریقے سے نچوڑ لیا تاکہ اس کا بھی پانی بلکل کبابوں میں نہ جائے یہ سارا پانی اگر قیمہ کے لیے جو کباب دھر میں جاتا تو کباب ڈھیلے بنتے ہیں کباب کے لیے مثالہ بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں اس میں سب سے پہلے کٹوی لال مرچ چلے گی پکوڑا مثالہ خوشک دھنیا تھوڑی سی حلدی زیرہ اجوائن کسوری میتھی اور گرم مثالہ اس طرح سبز دھنیا سبز مرچیں ادرک لسن کا پیسٹ اور جو میں نے نچوڑ کے رکھے ہوئے تھے پیاس وہ اور ساتھ کیمہ اجوائن میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ جو بیف کا گوشت ہوتا ہے وہ تھوڑا بادی اثرات رکھتا ہے اور ادرک لسن اور اجوائن اس کے ان اثرات کو کام کرتی ہیں ٹرماتر اور نمک میں سب سے اینڈ میں جب تلنے کی باری آگے میں تب ایڈ کروں گی یہ سارے مثالہ جات اس کے اندر ایڈ کر لوں گی کسوری میتھی سے اس کے اندر کی جو تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے کسوری میتھی اس کو بھی دبا دے اور جب یہ تلتے ہیں تو یقین ماں نے انتہائی اچھی خوش بوٹتی ہے جب بنانے کے لیے بیسن بھی ڈالا جاتا ہے لیکن میں بیسن نہیں ڈالوں گی چکی سے پیسا ہوا جو آٹا ہوتا ہے گندم کا میں نے وہ ڈالا ہے اور کباب کو سافت کرنے کے لیے میں نے دے کے بھی دو چمچ اس کے اندر ایڈ کی ہے جب تلنے کی باری ہے تو ٹوماٹر اور نمک میں نے اندر ایڈ کی ہے آپ ابھی بھی بتال سکتے ہیں میرے پاس یہ نان سٹیک ڈبل پین تھا میں اس بتال رہی ہوں موسیقی 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 کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور زبردست کباب بنے ہیں یہ ریسپی لازمی چیک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا آپ کو یہ کباب کیسے لگی کباب کے ساتھ رائتہ جائے چٹنی نہ ہو تو کباب کا مزہ نہیں آتا ہے گھر میں پودینہ نہیں تھا میں نے کالی مرچ زیرہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس طریقے سے چٹنی بنا لیے دہی جیسے کہ میں نے پہلی بتایا تھا کہ ہم گھر کا ہی استعمال کرتے ہیں بزاری دہی ہمیں راست نہیں آتا موسیقی 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 مٹی کے تندور تو آپ بہت کم ہوتے ہیں گھروں میں ہم نے سویگہ سالہ تندور رکھا ہوا ہے اور مجھے اس پر نہیں بنانی آتی ہے میری جو ساس امیہ یہ تندور پر روٹی لگا رہی ہے موسیقی 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 جیسا کہ میں نے پہلی بتایا تھا موسم صبح سے بہت اچھا تھا تو ہمارا ارادہ بنا کہ یہ کباب جو ہم نے بنائے ہیں روٹی اور چٹنی وغیرہ یہ ہم گھر میں نہیں کھائیں گے قریب یہ ایک گاؤں تھا بہت پیاری جگہ تھی اور ہم ایسی نکل پڑے لانگ ڈرائیو پہ میرے ساتھ جو ہے میرے برادر ان لا میری سسٹر اور جے ان کی چھوٹی بیٹی بھی تھی ہم نے کہا کہیں بھی کوئی بھی ہمیں مناسب جگہ ملی گے ہم ادھر ہی کھائیں گے گھر میں نہیں کھاتے موسیقی موسیقی بارش اور سائیڈوں پہ درخت ہوں اور ایک لمبی سی روڈ جا رہی ہے اور اس پر بارش میں یہ راستے میں پتھانوں کا ایک ڈہرہ تھا اور برامدہ تھا میں نے جیسے کہا تھا ہم نے کوئی سوچا ہو نہیں تھا کہ ہم کتھر کھانا کھائیں گے بس ایسی نکل پڑے تو یہ جگہ ہمیں مناسب ملی تو ہم نے کہا کہ اگر ہم کھانا کھا لیں تو انہوں نے بڑے کچھ اخلاقی سے ہمیں جگہ دی اور ہم نے ادھر بیٹھ کے کھانا کھایا ساتھ موسم سے لطف اندوز ہوئی ہے موسیقی اس کے پودی کی اتنی تھی کہ ایک بندہ آسانی سے اس کے اندر کھڑا ہو اور پھر چھپ بھی سکتا تھا کھانے کی چیزیں ہم نے سیٹ کی اور کھانا شروع کر دیا میری سسٹر نے حلیم بنائی تھی وہ اپنے ساتھ حلیم لے آئی تھی اور ایک اچھی خوبصورت دن کا ہمارا اختتام ہوا جا یہاں ٹریکٹر کھڑا ہوا تھا اور میری بانجی نے اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا شوق پورا کیا آپ ان پھلوں کے درخت اسے لطف اندوز ہو اور مجھے دیجئے اجازت یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا تھا یہ سفر آگے بھی گیا تھا ہم کہاں گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے میرے نیکسٹ وی لاک تک کا ویٹ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں یہ جو سامنے بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو ہٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ وی لاک کے ساتھ اللہ حافظ